وہی کریں گے بی کی طرف سے بہت جلد ٹیکنیکل ایویویشن بیڈ جو ہوا ہے جو بیڈ آیا اس کا ٹیکنیکل ایویویشن شروع ہو گیا ہے اور بہت جلد مانا جارا کہ آئیو سی ایل اور گائل جو ہے وہ جو دو بڑی کمپنیاں ہیں یہ بیڈرز کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے ایک سو پچھتر وان سیونٹی فائب کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن جو گردازپور پنجاب سے ہوتے ہوئے جمہو اور پھر کشمیر تک آنی ہے فیلال پہلے پڑا پر گردازپور سے جمہو لے آنا ہے اس کو تو اس سلسلے میں بیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے اور جو ہمارے ذراعہ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کنسلٹیشن پروسس اس گیس پائپ لائن کو جب کنسلٹیشن پروسس شروع ہوا تھا تو وہ سپٹیمبر کا مہینہ تھا سن دوہزار بائیس اور اس کے بعد باز آفتہ طور پر جو پی این جی آر بی ہے یا اس کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی ہے ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی جس کے اندر پی این جی آر بی کے ممبرز پی این جی آر بی نے کونسٹیچوٹ کی ہے اور وہ اب یہ ٹیکنیکل بیڈز جو آئی ہیں ان کو دیکھیں گے اور ایکارڈنگلی ہی وہ اس پورے معاملے پر آگے بڑھیں گے اور یہ مکمل ہوگا کہ ایک سو پچھتر کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن جو گردازپور پنجاب سے شروع ہوگی اور جمہو آئے گی وہ جمہو کشمیر یونین ٹیریٹری کے اندر اس کے بعد اسے کشمیر بھی لے آنا تو پہلا مرحلہ ہوگا جی گردازپور سے جمہو تک لانے کا اور اس سلسلے میں بازابطہ طور پر ٹیکنیکل ایٹیز کو پورا کیا جا رہا ہے ٹینڈرنگ کا پروسس شروع ہوگیا اور ٹیکنیکل بیڈز جو ٹیکنیکل ایویلیویشن کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں ہائی پاور کمیٹی بھی جو بنائی گئی ہے انڈین آئل کورپریشن لیمیٹیڈ آئیو سی ایل اور گیس ایتھارٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ گائل جو ہے یہ مانا جرہا کہ یہ دو ایسی کمپنیاں ہیں جو آن دہ ٹاپ آف دہ لسٹ ہیں اور انہی دو کے اندر جو ہے وہ مقابلہ ہوگا کہ کس کو یہ کام دیا جائے گا انڈین آئل گیس پائپ لائن کو بچھانے کے حوالے ہمارے ذراعہ جو اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو ڈاؤن لوڈنگ اور سمیٹنگ اور بیڈ ڈاکیمنٹس کا سلسلہ تھا وہ اس میں کافی زیادہ بیڈر سے انٹرنس دکھایا ہے گیس پائپ لائن بچھانے کے حوالے سے اور اس کو فکس کیا گیا تھا جی میں آٹھ دوہزار تیز تک آپ نے سبری ڈاکمنٹس کو ایویلویٹ کر دینا تھا بڑھ دینا تھا اور پھر اپننگ دس میں کو کرنی تھی یعنی آٹھ تک آپ بڑھ سکتے تھے دس کو اس کو کھولنا تھا دس میں دوہزار تیز کو آج چھبیس ہے اس نے اس کی ریلونس خبر کی بہت زیادہ بن رہی ہے اور اس میں بعد میں کچھ ریلیگزیشن اور دے دی گئی بیڈرز کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ ٹیکنیکلٹیز ہے جی اس میں ٹائم بڑھایا جائے تو سترہ تاریخ تک اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا تھا لازڈ ایٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ اور سبمٹ کرنا تھا سترہ تاریخ تک اور انیس تاریخ کو بیڈرز کو کھولا گیا ہے اور اب باز عبتہ طور پر ٹیکنیکل ایویلویشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ ان ڈاکمنٹس کو ایویلویٹ کر رہی ہے اور یہ مہینہ یعنی میں کا مہینہ اور جون کے وسط تک ایک بڑی خبر اس پورے معاملے میں آئے گی کہ کس کمپنی کو یہ چھیکا گیا ہوگا یہ کمپنی کو کس کو ایلوٹ ہوگا اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے سیدھے سٹرینگر چلیں گے اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ ہیلال ہانزوری جوائن کر چکے ہیلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے گیس پائپلائن کا منصوبہ سابقہ حکومت کے دور میں ہم لگاتار سن رہے تھے ایوان اسمبلی کے اندر بھی اس میں بات ہوئی پھر بجٹ سپیچ کے اندر بھی ایک سابق وزیری خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ جس طریقے کی قلت سرما کے دوران سرمہ گر کے اندر ہوتی ہے وہ بہت جلد ختم ہوگی حکومتیں نہیں رہی وہ سرکاریں نہیں رہی وہ ریاست نہیں رہی دوہزار انیس کے بعد ایک نئے چپٹر کا بھی آگاز ہوا لیکن یہ سلسلہ اور یہ خبروں کا معانہ لگاتار جاری ہے لیکن اب کی باہر لگ رہا ہے کہ کچھ کنکریٹ ہے کچھ سالڈ ہے کیا کچھ آپ کو ایجنسی سے خبر برامت ہوئی اور کب تک یہ مکمل پروسس ہو سکتا اور کب اس پر گراؤنڈ بریکنگ سرمینی بھی ہو سکتی ہے اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے کیونکہ جو جمعہ تبھی کیا ہے پائپ لائن پروجیکٹ جس کو تیار کرنے کے لیے دلچس سے رکھنے والے جو بولی دہنگان سے موصول ہونے والی جتنی ہلال آپ تک آواز پہنچ رہی ہے پرٹی جو ہے ان کی جانب سے بھی آپ اس میں بازت طور پر شکلت کی گئی ہے اور بضایا یہی جارہا ہے ہلال سے رابطہ منقطع ہوا ہے بیچ میں آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کوشش کریں گے گیل اور اس کے لاوہ جو ایک بڑی کمپنی ہے آئی او سی ایل یہ دو بڑی کمپنیاں ہیں جو جب بولیاں لگنے والی ہیں تو ان دونوں میں شامل ہیں اور جو ابھی تک ٹیکنیکل بیٹس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے منصوبہ چونکہ عمر عبداللہ کے دورے حکومت میں جب جمع کشمیر کے اندر ان کے حکومت تھی تو اس وقت ایک بڑی پیشرفت ہوئی تھی مرکز کی جانب سے تب سے آج تک تقریبین بارہ تیرہ سال بلکہ اس سے پہلے بھی دوہزار نو دس میں اس پر پیشرفت شروع ہوئی تھی لیکن بیچ میں کچھ ٹیکنیکلٹیز تھی زمین کے معاملات تھے مختلف علاقوں کے پھر ایک بات سروے ہوا دوہزار تیرہ میں کہا گیا کہ اس کو تبدیل پنجاب اور گرداسپور کے آس پاس کے سور میں کیا جائے گیا یعنی لائن دوسرے راستوں سے شفٹ کرنے کی بات ہوئی تو آج تقریباً تیرہاں یا ساڑھے تیرہاں برس بیٹ چکے ہیں جس کے بعد بلاخر اس منصوبے پر مزید اور مصفت پیشرفت کا یا تبدیلی کا کوئی امکان ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے منصوبے کے بعد چینجیز یا ٹائم لائن ختم ہوتی دیکھی شاید اس بار ٹائم لائن سے پہلی یا جو مقررہ مدد ہوگی اس پر کام کمپلیٹ ہوتے دیکھیں گے آئندہ کچھ سالوں کے